بسم اللہ الرحمن الرحیم مکھی گر جائے تو کیا حکم ہے اس بارے میں جتینا حدیث ہیں انشاءاللہ ذکر ہوں گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکھی تمہارے کھانے یا پینے کی جگہ پر گر جائے تو اسے ڈبو دو اس لیے کہ ایک بادوں میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے بادوں میں شفاہ ہے بخاری میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے یعنی کھانے کی چیز میں یا پینے کی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اس کھانے کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ اس کو سارا ڈبو دے جائے کیونکہ مکھی جب بھی گرتی ہے وہ اپنا ایک بایاں جو ہے بازوں وہ ڈالتی ہے اس کے بایاں بازوں میں بیماری ہے اور دعود میں شفاہ ہے اس لیے نبی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا کام کرے گی آپ سارا ڈبو کر کے نکال دو اور اس کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں پینہ کھا سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں اگر طبیعت میں کراہت نہ ہو کیونکہ مثال کے طور پر ایک بڑے ڈونگر کے اندر سالنہ کے اندر مکھی گر گئی ہے اب کیا اس مکھی کی وجہ سے سارا سالنہ ضائع کریں گے نہیں اس کھانے اور نعمت کی ناقدری ہوگی بلکہ اگر اسی جگہ پہ اس کو ڈبو کر نکال دی جائے تاکہ اس کی بیماری شفاہ میں بدل جائے اور پھر استعمال کر لی جائے ہاں اگر خود نہ استعمال کرنا چاہے کراہت ہو رہی ہو تو کسی ایسے صاحب کو دے دی جائے جس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور اس کو بے شک نہ بتائیں بتانا بے ضرور نہیں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے جب مکھی تمہارے برطن میں گر جائے تو اس سے ڈبو دو اس کے ایک بازوں میں زہر ہے اور ایک بازوں میں شفاہ ہے وہ زہر والے بازوں کو آگے بڑھاتی ہے اور آپ شفاہ والے کو پیچھے رکھتی ہیں اس لئے آپ کے ذمہ کیا کام ہے آپ زہر والے کی بجائے جب شفاہ والے ڈبوئیں گے تو اللہ کی رحمت غالب ہوگی اور شفاہ والے کی وجہ سے زہر والے بھی ضائع ہو جائے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب مکھی برطن میں گر جائے تو اسے غوتہ دے دو اس کے ایک بازوں میں مرض ہے دوسرے میں شفاہ ہے وہ اسی بازوں کو ڈالتی ہے جسے مرض ہوتا ہے تو تم پورے کو غوتہ دے دو پھر نکال دو اس سے معلوم ہو کہ کھانے میں اگر مکھی گئے جائے تو پورا کھانا زائے نہ کیا جائے بلکہ طریقہ مسنون استیار کیا جائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کیا جائے اس سے ضرور نقصان کا اندیشہ نہیں رہے گا اب آگے چلتے ہیں کھانے کی ابتداء اور انتہا کس چیز سے کی جائے مثال کے طور پر پھل بھی ہے سالن بھی ہے چاول بھی ہیں کھیر بھی ہے میٹھا بھی ہے برد زردہ بھی ہے کس چیز سے ابتداء کی جائے سب سے پہلے کیا چیز کھائی جائے تو حضر علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کھاؤ تو نمک سے شروع کرو یعنی اختتام بھی نمک سے کرو اور نمک میں ستر بیوانی سے شفاہ ہے مطالب آدیہ کے اندر لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ نمکین کھانے سے ابتداء ہو طبعاً بھی فیدہ ہے میدہ اور صحت کے لئے نمکین مفید ہوتا ہے کیونکہ حازمے میں یہ مؤثر رہتا ہے نمکین چیز حازم ہوتی ہے اس لئے جب میدے میں یعنی نمکین سے شروع کر مثال کے طور پر مختلف کھانے تو پہلے چاول کھالیں سالن کھالیں روٹی کھالیں پہلے نمکین چیز کھائیں گے تو میدہ جلدی حضم کرے گا حضر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک تمہارے سالان کا سردار ہے ابن ماجر کے حدیث ہے نمک خدا پاک کی بہت بڑی نعمت ہے یہ حضم میدہ اور افعال میدہ کے لئے انتہائی ضروری ہے نمکین کھانا سریع الحضم ہوتا ہے با خلاف میٹھے کے یعنی میٹھا ہے انسان جب کھاتا ہے ہر بندے کا تجربہ بھی ہے میٹھا کھانے کے بعد جب بندہ دوسرا کھانا کھاتا ہے نمکین تو تھوڑا بھی کہا جاتا ہے اور انسان کے میدے پر بوجھ بھی ہوتا ہے طبیعت بوجھ جاتا ہے اور جب نمکین سے شروع کیا جاتا ہے تو انسان کی طبیعت میں نظافت ہوتی ہے طبیعت یعنی تھکاور نہیں ہوتی طبیعت بوجھ نہیں ہوتا بلکہ حضم جلدی شروع ہو جاتا ہے اس طرح نمبر تین اہل خانہ جو بھی چیز پیش کر دیں مثال کے طور پر آپ کسی کے ہاں مہمان ہیں اور اچانت پہنچ گئے کہ انہوں نے دال بنائی ہوئی ہے تو اول حکم یہ ہے کہ مہمان کے سامنے جو بھی گھر میں بنا پیش کر دی جائے اب انہوں نے جب یہ پیش کر دیا تو اب مہمان بھی اس کی تحقیر نہ کرے یا مو نہ موڑے اگر بھوک ہے تو بسم اللہ کرے کھا لے یہ نہیں کہ میں نے یہ چیز نہیں کھانی میں نے یہ چیز نہیں کھانی حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے پاتھ حضرات صحابہ اکرام کی ایک جماعت آئی انہوں نے ان کے سامنے روٹی اور سلکہ جو معمولی سمجھا داتا تھا پیش کیا اور کہا کھاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ سلکہ بہترین سالم ہے آدمی کی ہلاکت ہے اس میں اس میں سے کہ اس کے بھائیوں کی جماعت آئے اور گھر میں جو بھی موجود ہو تو پیش کر دے اور جو کھانے والے ہیں مہمان اس کو کم سمجھے کم تر سمجھے یعنی احتمام سے یہ اچھا اندہ کھانا نہ پیش کیا جس کو وہ ابنی شان کی مناسب سمجھا تھا یعنی اگر مہمان آ جائے تو گھر میں جو پکا ہوا ہے اچار ہے ڈال ہے ساگ ہے پیش کر دے تو اس پر مہمان بھی اس کی تحقیر نہ کرے نہ برا سمجھے نہ اس کو بالکل فارق کہہ دے میں نے کھانا بھی نہیں اگر بھوک ہے طبیعت ہے سفر سے ہے تھکاوٹ ہے تو بھی بسم اللہ کر کے بھی بسم اللہ ضرور کھالانا چاہیے تحقیر یعنی کہنا چاہیے کہ اسے میری زیافت نے کی اس سے میری میرا اس سے یہ سمام نہیں کیا میرے لئے کوئی اندظام نہیں کیا اس سے معلوم ہے کہ جو کھانا بھی اہل خانہ یعنی میزبان اس کو وقت کے نگاہ سے دیکھنا چاہیے یعنی اہل گھر والے اہل خانہ جو بھی پیش کر اس کو وقت دینے چاہیے اسے اپنی شان کے خلاف سمجھ کر تحقیر نہ کرے کم تر نہ کرے نمبر تین تیسری حدیث یعنی غیر مسلم کے ہاتھ کی بنی کیا چیز کھا سکتے ہیں یعنی کھا سکتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنیر لائے گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ مجوسی کا بنائے وہ کھانا ہے یعنی عیسائی کا بنائے وہ کھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بسم اللہ پڑھو اور کھا جاؤ فائدہ غیر مسلم کے ہاتھ کی پکی چیز کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ہر دن اتتا وقت یہ کہ نپاقی سے بے احتیاطی بڑھتی گئی ہو یا خلاف اشاروں کے ایسا عمل ہو یہ انسان کو معلوم ہو جائے ایک بات زیادہ رکھیں کافر کے ہاتھ کی ایسی بنائی ہوئی چیز جس میں یعنی صرف ہاتھ سے بنانا شامل ہو بس وہ کھا سکتے ہیں ان کے جو خاص برطن ہوتے ہیں بہت بخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو گند برطن سنبھال کریں اگر پتہ چل جائے پتہ ہو کہ یہ غیر مسلم بغیر دی کرتے ہیں تب نہ کھائی جائے یہ غیر مسلم کا زبیہ ہے جب اللہ کا نام لے کر نہیں زبا کرتے ہیں وہ بدبختی کرتے ہیں تو غیر مسلم کے زبیہ یعنی بغیر زبا کرتے ہیں گائے زبا کرتے ہیں جانر زبا کرتے ہیں مرگ زبا کرتے ہیں تو احتیاط کے درجہ میں ان کا زبیہ ان کی زبا ہوئی چیز نہ کھائی جائے البتہ یہ پکی چاول کھا لیے جائیں اور کوئی بھی چیز اگر بناتے ہیں جس میں زبیہ ہے یعنی بغوش وغیرہ نہ ہو وہ کھا لینے میں کوئی حد نہیں ہے نبی علیہ وسلم یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ میں آکر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں فما علينا اللہ اللہ علیہ وسلم